میں آج شروع میں اتنی دیر میں لوگ جوائن کرتے ہیں جو ہم نے کل چیزیں کی تھی ان کا میں کوکلی آپ کو ایک ریویو دے دیتا ہوں کل ہم نے فرسٹ ہاف آف دے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ ہر پارٹیکل جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا کچھ پارٹیکلز ایسے ہوتے ہیں جو ڈیکے کر جاتے ہیں اور ان کی تعداد بہت بڑی ہے جبکہ سٹیبل پارٹیکلز میں الیکٹران، فوٹان، پروٹان یہ سٹیبل پارٹیکلز ہیں باقی جو ہیں وہ ڈیکے کرتے ہیں مختلف قسم کے پارٹیکلز میں جن میں بننے والوں میں سے آگے خود بھی نئے پارٹیکلز بھی ڈیکے کر جاتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے انلیس کے سٹیبلیٹی ریچ ہو جائے لیکن کسی بھی ڈیکے کے لیے چند چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ان میں سب سے پہلے چیز یہ تھی کہ آپ کی اینرجی اور مومنٹم جو ہے as well as the angular momentum وہ کنزرڈ ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی انٹریکشن ہو اگر یہ چیز ہولڈ نہیں کرتی تو reaction allowed نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے یہ تحق کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو ورٹیکس پہ کنزرڈ ہے وہ پورے ریاکشن میں کنزرڈ ہوگی ورٹیسیز پہ کنزرڈ ہے مثلا ہم نے کہا کہ this must be کنزرڈ ہر ریاکشن میں چارج کو کنزرڈ ہو نہیں ہوتا اگر کوئی چارج کنزرڈ نہیں ہوتا تو وہ بھی reaction allowed نہیں ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ دوسری کنزرڈ کی چیز تھی color لیپٹانز کے پاس کوئی color نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے color صرف اور صرف color کی کنزرڈیشن کا concept یہ آتا ہے QCD کے اندر جہاں پہ quarks وغیرہ involved ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ gluon by colors ہوتے ہیں اور ہر ورٹیکس پہ جس پہ چاہے دو gluon ملے ہیں یا quark gluon quark ہو color ہمیشہ کنزرڈ ہوگا اور reaction کے شروع میں بھی color less object ہوگا آخر میں بھی color less ہوگا کیونکہ سارے کے سارے hydrons جو یہاں دیار تھا colorless particles پھر ہم نے کہا تھا کہ barion number quark کا barion number one third ہے کیونکہ ایک barion تین quark سے مل کے بنتا ہے تو جب تینوں کو اگر one barion number is equal to three quark تو اس کا مطلب ہے ہر quark کا barion number one third ہے اور anti quark کا barion number minus one third ہے کیونکہ mesons جو ہیں وہ qq bar سے مل کے بنتے ہیں لہٰذا mesons کا جو barion number ہے وہ zero ہوتا ہے ہم نے کہا تھا لیپٹانز جس طرح colors جو ہیں وہ لیپٹانز کو نہیں چھیڑتے similarly لیپٹان number جو ہے وہ quarks کو نہیں چھیڑتا تو ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی reaction میں ہر ورٹیکس کے اوپر standard model کے اندر لیپٹان number conserve کرتا ہے of course beyond standard model یعنی جو نئی جن کو new physics models کہا جاتا ہے ہر ور فیزکس جو standard model میں نہیں یارتی ہم particle physicists اس کو new physics یا beyond the standard model physics کہتے ہیں اس میں neutrino oscillations جو ہیں یعنی neutrino جو سورج سے آتا ہے یا جو atmosphere سے آتا ہے یا even کچھ lab میں setbrane neutrino observatory type جو ہیں وہاں پر neutrino oscillate کرتا ہے ایک flavor سے دوسرے flavor میں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ neutrino flavor کا مراد یہ ایک لیپٹان نمبر کی فیملی سے دوسرے لیپٹان کے نمبر کی فیملی میں وہ جاتا ہے تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیپٹان نمبر جو ہے وہ neutrinos کے لیے violate ہوتا ہے پھر ہم نے کہا تھا flavor flavor strong اور elektromagnetic interactions میں تو conserve ہوتا ہے لیکن weak interaction میں conserve نہیں ہوتا بالکل اس طرح جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ neutron جو بیٹا ڈیکے ہے نیوکلر بیٹا ڈیکے جس میں proton electron اور anti-neutrino میں جاتا ہے اس میں ایک d type quark initial state سے ایک u type quark میں change ہوتا ہے اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دیکھیں t کا اور flavor ہے u کا اور flavor ہے تو یہ flavor یہاں سب کچھ ہلا اٹھا ہے charge بھی conserve لیپٹان نمبر بیریان نمبر ہر چیز angular momentum بھی سوائے flavor کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو flavor changing decays ہیں flavor changing currents ہیں وہ standard weak interactions میں ہی possible ہیں اور اس کے بعد ہم آئے تھے کہ let's come to the actual mathematical stuff جس میں ہم نے lorans transformation کی بات کی تھی دو frames ہیں جو شروع میں coincide ہیں دونوں کے origin ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں دونوں ایک move کرتا ہے with velocity v to the right of the s اس اس you have a relatively minus v سے move کرے گ with respect to the relative to s prime میں نے کہا تھا یہ picture میں گوگل سے لی تھی اور an event میں کہا تھا event سے کیا مراد ہے کوئی چیز occur ہونا کسی space time point کے اوپر یعنی ریلیٹیوٹی کے اندر یہ بات یاد لکھی کہ space و time جدہ جدہ چیز نہیں ہیں اب space کو چھیر کسی جگہ پہ چیز ہوتی ہے تو time میں بھی اس کے effects آتے ہیں یا وائس ورس time میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے effects space میں آتے ہیں تو ہم نے کہا x y z میں کوئی event ہوا at time t prime s میں تو وہ s prime میں کس طرح دیکھے گا اس کو تو ہم نے کہا تھا کہ یہ lawrence transformation ہیں یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں lawrence transformation gamma جو ہے وائشہ is always یہاں پر میں چیز لکھتا ہے gamma is always greater than one کیوں کیونکہ v by c ہمیشہ one سے کم ہوگا تو one میں سے کوئی چیز اگر آپ v کو بہت چھوٹا لے لیں ordinary daily life کی example میں تو پھر اس صورت میں آپ کے چیز بن جاتی ہے جیسے کہ x minus v t y prime change نہیں پر perpendicular dimensional relativity میں چینج نہیں ہوتے پھر ہم ذکر کریں گے اور وقت بھی وہ ہوگا جو moving frame اور stationary frame میں اور پھر کچھ بھی نہیں کرنا جہاں جہاں x ہے اور t ہے وہاں پر x prime اور t prime لگا دینا x prime p x اور v k change کر دینا تو دیکھیں یہ transformation x prime plus v t y z prime and t this one so these are inverse lawrence transformation پھر ہم نے کہتا important lawrence transformation کی کی فرض کیجئے دو event ہیں جو space میں مختلف points پہ ہو رہے ہیں s frame میں ایک x a پہ اور x b دونوں کا وقت ایک ہے دو light bulb تھے دونوں کو آپ نے ایک اٹھے switch آن کیا لیکن دو مختلف جگہوں پہ تھے s میں تو kia s prime میں بھی وہ a وقت میں آن ہوں s prime لگائی ان میں تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ نہیں بھئی یہ situation اس طرح نہیں ہے یہ دونوں a کی طریقے سے t a prime is not equal to b prime t b prime is ka unless and until دونوں ایک ہی جگہ پہ ہو رہے ہوتے which is not the case کیونکہ اگر ایک ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں ہوتے تو ایک event ہوتا ٹھیک ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ event جو simultaneous ہے ایک frame میں وہ لازمی نہیں ہے کہ کسی دوسرے frame میں بھی simultaneous ہوں تو یہ چیزیں ہم کر چکے تھے آپ کا یہاں تک please کوئی سوال ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج میں نے پہلے دس منٹ میں جو کل کیا تو اس کو revise کر دیا تو اگر آپ کا please کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے کوئی سوال نہیں ہے نو سر اچھا سب لوگوں کو میٹنگ کا انویٹیشن تو چلا جاتا ہے نا انویٹیشن جاتا کسی کو یہ گروپ سب گرام میسیجز کر دیتے ہیں جب میٹنگ سٹارٹ ہوتے آج آج میں بات کرنے جا رہا ہوں لارنس کانٹریکشن کی لارنس کانٹریکشن کانٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ فرس کرتے ہیں ہم let us assume that a stick کوئی چھڑی ہے is lying in the frame s prime فرس کیجئے کوئی چھڑی ہے جو s prime میں لائے کر رہی ہے ایک رکھ ہوئی ہے and is at rest اور وہ چھڑی جو ہے وہ rest پہ ہے s prime میں ٹھیک ہے اس طرح ہے کہ the one end of the stick is at x prime is equal to zero and the other is at x prime is equal to l ٹھیک ہے l prime کہہ رہیتے ہیں چلے کیونکہ prime frame ساری چیزیں تو let's write it as prime اس کا مطلب ہے hence its length is اس کی length کتنی ہوگی l prime ہوگی اس کی length سوال سوال ہے کوئی جواب دے گا آپ نے سے کوئی آنسر کرے گا پھر کا سر initial claim آپ ریپ جو سٹیشنری ہے اس میں تو اس کا length چینج نہیں ہوگا وہ ہی کہ وہ ہی ہوگا کیا رہی ہیں آپ سوری سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ lint contraction میں اس طرح بات ہے کہ جہا تک میرا خیال ہے کہ جو سٹیشنری ریپ ہے تو جس کا لنڈ جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے وہ change نہیں ہوتا تو کیا اس کے حساب سے length موو کر رہی ہوگی یا نہیں کر رہی ہوگی سر اس کے حساب سے جو اس پریم کے میں جو کچھ ہے اس پھر تو موو کر رہا ہوگا اوکی ویلی گو شاہ باش بلکل ٹھیکا میں the steak is moving with respect to D respect to the S frame oh sorry ہی کھیں ہنس we have to carefully look at the two ends of the stick یه ہمیں x is equal to zero اور x is equal to l والے ends کو بڑے کیرفولی دیکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا فریم موف کر رہا ہے ہمارے حساب سے تو ہم x is equal to zero اور x is equal to l کو اگر دیکھتے ہیں تو اتنا سیدھی سیدھی میجور نہیں ہوتی وہ ایک end اور دوسری end کے درمیان میں جو دیکھیں اگر تو یہ unfortunately یہاں ڈراؤ نہیں کیا جا سکتا اس کو گریفت نے اپنی کتاب میں جو electricity magnetism کیا بڑے خوبصورت طریقے سے ڈراؤ کیا ویسے لینڈ سیدھی ہے لیکن آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایک end پہ line ہے اور دوسری end پہ line ہے تو آپ کو ایک triangle type لاغ رہی ہوتی ہے یعنی کہنے کے مطلب دونوں edges کو ہم نے بڑے کیرفولی دیکھنا ہے ٹھیک ہے we have to look at the two ends of the stick at the time فرض کیجئے t is equal to zero پہ ہی ہے ایک ہی وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب left end x is equal to zero پہ ہوگا ٹھیک ہے ہمارے s prime کے حساب سے so when we see that when left end is at فرض کیجئے ہم نے left end کو fix کر لیا ہے ہم نے کہا کہ left end is at x is equal to zero ٹھیک ہے کلی رہے بات the right end will be at x is equal to l ٹھیک ہے which is equal to what right end is at x is equal to کتنے پہ ہوگا جی کوئی بتائے گا آپ میں سے length چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بلکل ٹھیک ہے it will be L' شاباش over gamma ٹھیک ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ hence L is equal to L' over gamma اگر میں کہوں کہ L اس کی length ہے x is equal to 0 سے L by S تو وہ that is ٹھیک ہے کس نے بتائی تھی یہ بات جی آپ میں سے دعا بلکل ٹھیک کہا ہے آپ نے آپ لوگوں نے دعا Special Theory of Relativity کسی کورس میں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے مارڈن فیزکس میں پڑی تھی اس کے بات اس کے بات سی سی ایم ٹو میں بھی سی نے تھوڑی سی پڑھائی تھی کس میں سی ایم ٹو میں کلاسیکل میکینکس ٹو میں کسے پڑی ہوئی ہے آپ نے وہ سی منسور نے نہیں منسور تھوڑی تو نہیں پڑھاتے ہیں منسور بہت اچھی پڑھاتے ہیں Special Theory of Relativity پڑھائی بہت اچھی تھی مطلب پورا کورس نہیں تھا اس کا اسی کے نا کورس کے اند پہ ایک چپٹر ہاں ہاں تو میں بھی اسی چپٹر کی بات کر رہا ہوں میں بھی پورا کورس نہیں دے رہا انسی سے پڑی تھی ہاں 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 وہ جو ہے وہ L prime over gamma ہوتی ہے in S S frame میں but as gamma is greater than one ٹھیک ہے this implies L is less than L prime ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے دستگ in S is short by gamma ٹھیک ہے اس فیکٹر سے چھوٹی ہے وہ is short by gamma as compared to the one over gamma کہیں یا جو بھی کہیں as compared to the system in which it is at rest ٹھیک ہے یعنی L prime یا میں اگر اسی میں سے لکھوں کہ L is less than L prime تو اس کا مطلب ہے stationary ہے اگر S کے اندر وہ پڑی ہوئی تو ہمیں کسی فیکٹر سے ضرب دینی پڑے گی جو چھوٹا ہو one سے اس frame میں جس میں وہ move کرتی اس میں جس میں stationary frame ہمارا یعنی اگر میں L prime length رکھی ہے moving frame میں اور میں اس کو stationary frame میں دیکھتا ہوں تو اتنی ہی مجھے جو میں length measure کر رہا ہوں اگر اس کو میں gamma سے ضرب دے دوں تو وہ L prime والی length ہوگی یہ بات ہے یا جب میں S کی length measure کرتا ہوں تو ہمیشہ L prime والی length سے وہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ length جو ہے وہ L prime سے یعنی stationary frame کی جو length ہیں وہ ہمیشہ moving frame کی length سے جو ہیں وہ بڑی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات اب آپ دیکھیں یہ L جو ہے یہ کیونکہ اب S کے حساب سے S prime move کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ L prime over gamma میں نے کہا تھا gamma 1 سے بڑا ہے تو moving sticks جو ہیں وہ چھوٹی لگتی ہیں so moving sticks looks shorter یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیڑھی ہے اور آپ کے پاس کمرہ چھوٹا ہے تو اگر آپ کے حساب سے تو کمرے میں fit نہیں ہوتی لیکن ایک بندہ جو باہر بیٹھا وہ کہتا ہے نہیں نہیں fit ہو جائے گی کیونکہ میرے حساب سے اس کی length کام بنتی ہے so moving sticks looks shorter ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا the length contraction appears only in the direction of the motion جو perpendicular dimensions ہیں the perpendicular یعنی perpendicular to the motion the perpendicular to the motion کی بات ہو رہی ہے length remains the same یہ ایمپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ motion کے perpendicular ہوتے ہیں تو وہ length میں وہ same رہتی ہیں یہ کوئی سوال ہو یہاں تک سیر اس میں یہ تھی کہ جب ہم length جس ڈائریکشن میں رکھی ہوئے موک کر رہے ہیں اور میرے سٹیک وہ بھی ڈائریکشن میں رکھی رہے ہیں جو میرے اب میں جو moving frame میں ہوں تو میرے ساپسا تو اس frame میں گیما وانی ہوگا مجھے چھوٹی ہوتی نظر نہیں آئے گی لیکن جو نیچے ریس فرم میں اس کو نظر آ رہی ہوگی لیکن سر اگر میں ایک دم ایک دم ڈائریکشن میں کر دیتی ہوں تب دو باتیں ہوں گی یا تو اس کی لیند واقعی کانٹریکٹ نہیں ہوگی یا پھر مجھے بھی نظر آئے گی تو سر یہ کانٹرڈیکشن نہیں آ جاتی یہاں پہ نہیں آپ کے جس frame میں آپ ریست ہیں آپ لیند کو جو مردی کرتی رہیں سر میں نے یہ کیا سر میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک دم سے اس کو کھڑی کھڑی سٹیک کو ایکس ڈائریکشن میں کیا سر مجھے تو چھوٹا ہوتا نظر آنا چاہیے نا کیونکہ لیند تو چھوٹی ہوئی ہے آپ کے حساب سے سٹیک ریست میں ہی ہے بی بھی تو سر مطلب اصل میں چھوٹی نہیں ہوتی نہیں یہ تو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ مطلب جو ٹائم ڈیلے ہو رہا ہے ڈائیلیشن لیکن وہ پارٹیکل کے اپنے فرم میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جس فرم میں آپ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو فرق اس میں پڑتا ہے جس میں آپ وہ چیز آپ کو موو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس آپ کے فرم میں تو ہمیشہ ریست میں رہتی ہے نا انیرشل فرم آپ کا ٹھیک ہے آپ کے فرم میں اسے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تبدیلی اس وقت ہوگی جب فرم تبدیل ہوگا مطلب ہم تب ہی کہتے تھے جتنی بھی جو ریلیٹیو جو چینجز آتے ہیں اس سے ریلیٹیو نہیں ہوتے ہیں ریل ہوتے ہیں جیسے جو میرانہار ہوتے تھے کہتے تھے جو لیند اصل میں بلکو صحیح بات ہے بلکو صحیح بات ہے میں مطلب یہاں سے ریالیٹی کی دیفنیشن بہتہ نہیں کیا مجھے تو ریل اس کو کہتی ہوں کہ جو پارٹیکل کے اندر اصل میں ہو گئے میں اسے ریل کہتا ہوں بلکو صحیح بات ہے بلکو صحیح بات ہے وہی ریل ہے میں تھوڑی دیر میں اس چیز پر آتا ہوں کہ یہاں پر ٹھیک ہے وہ وقت کے حساب سے میں اکسپلین کروں گا بلکو صحیح آپ کا ریالیٹی یہ ہے بلکو میرے لئے یہ ریالیٹی ہے اگر میں مووی لیند کو دیکھتا ہوں موووین کو تو مجھے چھوٹی نظر آتی ہیں جو بندہ اس فریم میں ہیں بلکو اس کو ریسٹ میں نظر آتا ہے وہ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ٹری لیندھ ہے یعنی جو لیندھ ہے ایل وہ ایک انویرینٹ کونٹیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر وہ تبدیل ہوتی ہے تو انویرینٹ کونٹیٹی کیا ہے وہ دیکھیں گے آج پہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بلکو صحیح میں آپ کی دعا کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں اس بات سے شاباش ویری گوڈ سر یہ جو ہم لیندھ کنٹریکشن کے کہتے ہیں اس کا ایکچولی مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپیس کنٹریکشن ہو جاتی ہے بس سمجھئے کہ فریم میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں صرف اس لیندھ میں صرف اس ٹک کو دیکھ رہا ہوں آپ یہ اسیوم کریں نا کہ اگر میرے فریم میں ٹک ہے تو میں اس کو جب دیکھتا ہوں x is equal to zero اور x is equal to L پہ تو کیا ہوتا ہے کہ میں درمیان میں کھڑا ہوں میں اگر دو لائنے ڈرا کرتا ہوں x is equal to zero اور x is equal to L والی تو اس کا مطلب ہے یہ kind of triangle میں میرے حساب سے اگر میں پرپینڈیکلر سے جتنا لیفٹ دیکھتا ہوں اتنا ہی رائٹ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں درمیان میں کھڑا ہوں آپ کمرے کے درمیان میں کھڑے ہوکے رائٹ ایج کو دیکھیں اور لیفٹ ایج کو دیکھیں تو آپ کو برابر نظر آتا ہے یعنی آپ کے جتنا فاصلہ آپ کا رائٹ پہ ہے اتنا ہی آپ کا لیفٹ پہ ہے اس triangle کی length میں ٹھیک ہے فرض کیجئے اب آپ ایک stationary frame میں ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ فرض کیجئے رائٹ پہ move کر رہے ہیں اب جب آپ نے s والی دیکھی ہے تو آپ کی length کچھ ہو رہا ہے اور اتنی دیر میں آپ کو لگا کہ s prime والی move کر گئی ہے جو x prime والی ہے تو اب آپ کے یہ جو lines پہلے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں گے صرف اس کا مطلب ہے کہ یہ length آپ کو contract ہوتی نظر آتی ہے clearرہ کی بات تو space کی بات نہیں ہے ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا میں باہر کچھ لوگ ہیں ان کو جھپ کر آتا ہوں خلอะไร جو vanilla izations موسیقی لورنس کنسٹر و ترانسفرمیشن دیکھے تو سودین موف کر رہا ہے وہ فرز کہ آپ نے کوئنسائیڈ کر لیا تھا تی پرائم اسی کوئی زیرو پہ ایکس پرائم اسی کوئی زیرو کو ٹھیک ہے نا درزر میکٹری اس لیے میں نے لکھا ہے کہ فرز کیجئے وہ ایکس اسی کوئی زیرو پہ ہی تھی ٹھیک ہے نا میں نے سی لکھا ہے کہ اس پرائم میں وہ تو وہ تھے کے لڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم ٹائم дело ٹائم let us assume that the clock in s prime ticks off an interval t prime ہم یہ کہتے ہیں کہ clock جو s prime میں ہے فرض کیجئے اس پہ interval t prime ہے یعنی interval سے میری کیا مراد ہے interval سے میری مراد یہ ہوتی ہے ہماری کہ جب t prime zero سے لے کر interval کا مطلب یہ ہوتا ہے اور t prime is equal to t prime اب اگر آپ اس کو اگر آپ t1 prime کہہ دیں اس کو t2 prime کہہ دیں تو delta t جو ہے وہ t1 t2 prime minus t prime which is equal to t prime تو اپنی لکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے period کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے شروع ہوا اور کسی دوسرے time پہ ختم ہوا جہاں سے جہاں سے آپ نے شروع کیا بے شک دس سیکنڈ سے آپ نے شروع کیا تو اس کو آپ نے zero مان لیا اور 20 سیکنڈ کو روکا تو اس کا ڈیفرنس دس سیکنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے انٹرول ٹین سیکنڈ ہے ٹھیک ہے how long is this period when it is measured in s یہ میرا سوال آپ سے تیفرن سیکنڈ ہے when t is equal to zero and ends when when what kya kya ہوگا بتائیں say gamma t prime ہونا چاہے capital t prime اس کے ساتھ gamma ملٹپلی ہو جائے zara zara link کے دیکھتے ہیں okay and it ends when t prime is equal to t is equal to let's say t prime یہی بات ہے نا s میں وہ میں نے اس کو شروع کیا at t is equal to zero پہ اور ختم کر دیا اپنے انٹرول کو جب t prime t تھا ٹھیک ہے at چلیں آسانی کر لیتے ہیں جو ابھی صدیر نے کیا ہے میں اس پر طریقے سے لکھنا چاہ رہا ہوں at x prime is equal to zero ہم نے فرض کیجئے space کو میں کوئی تبدیلی نہیں x prime is equal to zero پہ ہی ہم measurement کر رہے ہیں یعنی ہم نے space میں change نہیں دیکھ ہونے دیا صرف اور صرف وقت change ہوا گھڑی ایک ہی جگہ پہ لگی ہوئی ہے origin کے اوپر لگی ہوئی ہے تو چلیے ہم نے یہ پڑا ہوئے ہے کہ t prime so t is equal to gamma آپ کو یاد نہیں کل آپ نے پڑا ہوا تھا t prime ٹھیک ہے plus v over c squared into x prime اب چلیے x prime تو zero ہے تو کیا answer آگے اس کا gamma t answer آگے gamma t prime ٹھیک ہے لہٰذا لیکن t prime کس کے برابر تھا ہمارے پاس t is equal to gamma t prime ٹھیک ہوگی یہ بات کیونکہ interval دیکھیں t is equal to zero پہ شروع کیا اور t t prime پہ ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے اس interval کو میں نے capital t لیا ہے تو t is equal to gamma t prime اب آپ دیکھئے کیا لگ رہے آپ کو آپ کو کیا لگ رہے کیونکہ ہم نے یہ پڑا ہے کہ gamma جو ہے وہ greater than one ہے less than one greater than one ہے gamma لہٰذا t جو ہے وہ greater than t prime یہ بات بھی ٹھیک ہے یا نہیں ابھی آپ کو ایک چیز بڑی مزے کی نظر آتی ہے یہاں سے اس کا مطلب ہے particle شاید لیندھ ہتنی ہی cover کرتا ہوگا اگر اس کو لیندھ چھوٹی نکلتی ہے تو اس کا وقت بھی زیادہ گزر رہا ہے اس کے لیے تو دعا یہی کہہ رہی تھی آپ صرف وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ بات تھی پھر میں آپ سے بعد میں پوچھ لوں گے نہیں میں نے کہا آپ تائم ڈیلیشن کی بات کر رہی تھی ہاں جی تائم ڈیلیشن ہی کہہ رہی تھی اکی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ clocks the clock ticks longer یعنی گھڑی کی سوئی آہستے چلتی ہے longer interval ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور we can say that moving clocks ticks slower جو وہ گھڑیاں جو moving frames میں ہوتی ہیں وہ آہستے چلتی ہیں ان کی جو ان کا جو سوئی ہے لگتا ہے ہمیں کہ وہ آہستہ چال رہی ہیں this is phenomenon is known as a time ڈیلیشن یعنی ان کے لیے time جو ہے وہ ڈیلیٹ کر گیا ہے time جو وہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے کوئی سوال ہو یہاں پر سوال time ڈیلیشن ہے اور یہ length contraction سوال جی پلیز سر یہ time ڈیلیشن میں تو ہم اس طرح بھی کہ سکتے کہ ہمارے پاس سر دو پرٹیکل ہے ان دونوں کا ڈی ٹائم جو ہے سیم ہے تو اگر ایک سٹیشنری پرم میں رکھ دوسرا موئنگ پرم میں رکھ تو موئنگ پرم میں ٹائم کم لگے گا مطلب زیادہ ٹائم لگے گا اس کے ڈی جو نی ٹھیک بلکل میں یہی لکھنے لگا تھا کہ یہ فینامنا آپ بلکل ٹھیک رہے ہیں This is an important is very important in particle physics ٹھیک ہم یہ دیکھتے ہیں بالکس ہی کہہ ہیں آپ when particle is moving its decay time یہی کہہ ہے آپ یہی سر become longer اور we can say that its clock become slower ٹھیک ہوگی جب particle move کر رہا ہے تو بالکل اس کی گھڑی اس کا decay time بڑھ جاتا ہے the cosmic muons are the good example of it ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ muon even جب muon پیدا ہوتے ہیں ہمارے experiments میں تو وہ کوئی فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ at rest ہوں تو جلدی decay کر جاتے ہیں لیکن اگر وہ move کر رہے ہوں تو lay decay کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی گھری آہستہ چلتی ہے تو یہ very well tested phenomena ہے particle physics میں اگر ہمیں یہ لگے کہ بھئی یہ particle ہم بناتے ہیں اور یہ decay کر جاتا ہے تو ہم اسے پھر یہ کرتے ہیں کہ move کر آتے ہیں کسی اور reaction سے پیدا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے decay کو observe کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی دیر کے لیے زندہ رہتا ہے بلکل یہاں تھا کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجے اگر کوئی question ہے کوئی سوال سرچو بک میں ہمیں decay times دیئے ہوتے ہیں وہ پھر اس particle کے moving frame کے دیئے ہوتے ہیں جو اس کے لحاظ سے اس کے نرشی frame ہے ہمارے frame صحیح proper وہ ہم جب میگیر کرتے ہیں میگیر میں سے ہم decay rate نکالتے ہیں اور decay time نکال لیتے ہیں مطلب سرح particle کے frame کا جو اس کا proper time ہے سیخ نہیں اگر تو decay سے پیدا اور تو decay rest ہی ہوتا ہے مطلب سرح اگر ایکس axillators میں کرایا collision سے at high velocities تو ہم particle کے rest frame میں جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے وجہ دو طرح کے decays ہوتے ہیں پائی یا مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں decay at rest بڑے important کچھ reactions are particle physics کے stream جن میں decay flight اور decay invest دونوں ہی calculate کیے جاتی ہیں ریشوز دونوں کے rates calculate کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں تو t کو میں لکھا ہے نا zara lt کو دیکھیں کیا آتے lt کا product دیکھیں کیا ہوتا l times t دیکھیں l کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں l prime over gamma لکھ سکتا ہوں اب ہی تو ہم نے نکال تھا t کی جگہ کیا لکھ سکتا ہوں میں gamma t prime یہ بھی لکھ سکتا ہوں which is equal to l prime and t prime یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ space اور time جدہ جدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ space کے اندر جو change آ رہی ہے اس کو زائل کرنے کے لئے وقت میں بھی تبدیلی چاہیے ہوگی تو دیکھئے l into t میں نے کہا ہے کہ یہ invariant ہے یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں کونسپٹ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ یہاں l length کوئی scalar نہیں ہے میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں شاید آج کے lecture میں آس لیکن آج کے lecture میں کوئی چیز جو اس سے زیادہ important ہے جو discuss کرنی ہے کوئی سوال ہو یہاں تک چلیے ہم اپنی discussion change suppose a particle is moving اب میں دیکھنے لگا کہ velocities کو اگر آپ measure کرتے x اور s prime میں تو وہ کس طرح velocities measure ہوتی ہیں ہم کہتے suppose a particle is moving in in x direction in x direction in x axis move کر رہ ہے at a speed u prime with respect to to the frame s prime ہم یہ assume کرتے ہیں سوال میں رہی ہے کہ what is what is speed u with respect to s یہ سوال ہے میرا ٹھیک ہے یہ میرا سوال ہے کہ particle x direction میں move رہا ہے u prime speed کے ساتھ with respect to s prime میرا سوال یہ ہے کہ what is the speed u with respect to s چلیں کوئی بات نہیں let's assume that in s it travels the distance اچھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گریفت کی نوٹیشن ہی رکھوں ڈیلٹا x دو مجھے بہت چیزیں اتنی پساند نہیں ہے اس میں لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اسی کی نوٹیشن رکھوں for this purpose کتاب بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے with respect to ڈیلٹا suppose let's assume that s in s it travels the distance delta x in time in time delta t ٹھیک ہے تو آپ میں سکھے مجھے بتائے گا کہ ڈیلٹا x کیا ہوگا ڈیلٹا x کیا ہوگا میں لکھ دیئے اس نے اگر speed u prime تیہ کی ہے تو of course u کیا ہے چل میں لکھ دیتا u prime is equal to delta x prime over delta t prime میں یہ مان رہا ہوں کہ اس کی speed u ہے with respect to delta x prime over delta t ہے delta x kis طرح related delta x prime سے plus v اس کو پلے سے بان لیں delta x جو ہمیشہ t والے حساب سے t prime والے حساب سے plus velocity ہوگی اور delta t prime کیا ہوگا so delta t کیا ہوگا کوئی بتائے گا آپ میں سے v by c squared data x یہ ٹھیک ہے جی صحیح لکھا میں نہیں صحیح لکھا ی نہیں لکھا جی سر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں delta x over delta t لکھتا ہوں let's write u which is defined as as delta x over delta t and this is equal to delta x کی جگہ میں اس کی value رکھ دوں گا اور delta t کی جگہ میں اس کی value رکھ دوں گا تو یہ gamma کا factor تو cancel ہو گیا تو gamma کا تو کچھ رہنا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس طرح کرتا ہوں numerator سے delta t prime میں کام مل لے لیتا ہوں so let me put delta t prime into fraction delta x prime over delta t prime plus v رہ گیا اور نیچے کیا رہ گیا نیچے سے بھی delta t prime کامل لیا ٹھیک ہے تو اندر کیا بچ گیا 1 plus v by c squared into delta x delta t prime تو یہ دونوں تو آپ میں cancel ہوگے یہ بھی اور یہ بھی similarly یہ سے gamma بھی میں لکھ نہیں ہوگی آپ کو پتا چاہل جائے کہ cancel کیا اور یہ بھی cancel ہوگیا اس میں یا پھر میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ u is equal to delta x over delta t prime کس کے برابر ہے u prime plus v v کیا ہے v تو speed ہے 1 plus u sorry u v over c squared dimensionally سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ sorry 1 plus u prime on not u but u prime اب ٹھیک ہے u prime v over c squared بالکل ٹھیک ہے u جو ہے وہ اس کے برابر ہے this is the important چیز دیکھ نہیں یہاں note if اچھا اگر آپ روشنی کو ہی دیکھتے اگر آپ light کو دیکھتے کوئی ایسا سوچ دیکھتے جو speed of light ہوتی یا نہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ not if u prime is equal to c then u دیکھیں کیا ہوتا u کیا ہوتا پھر u prime c ہے plus v sorry c plus v اچھا یہ سارے inertial frames 1 plus c v over c squared ٹھیک ہوگی نہیں بات اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اوپر سے c کامل لے رہوں اندر کیا بان گیا 1 plus v over c into 1 plus v over c which is equal to c ٹھیک ہے بات clear ٹھیک یا نہیں کمال نہیں ہو گیا کہ اگر آپ روشنی کو دیکھتے تو فرق ہی پڑتا آپ s prime میں جو اس کی speed تھی وہ s میں بھی ہے تو یہ کیا مطلب ہے this is this is saying that the speed of light is same in all inertial frames یہی تو special theory of relativity بتاتی ہمیں کہ جو speed of light ہے وہ سارے frames میں inertial frames میں سیم رہتی ہے کیا خیال باید باید یہ جو چیز تھی نا یہ والی یہ والی اس پہ چلیں میں لکھ دیتا ہوں اس کو بخیر یہاں تک کوئی سوال کو آپ کر تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال ہے یا تک نو سوال نو سوال آپ کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں کوئی کوئی question ہے any questions no sir چلیں اگر آپ کوئی سوال نہیں ہے تو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو وی سپید ہم چوز کرتے تھے velocity سوال وی وی رکھو چوز وی اور سوال وی سوال سوال آپ چوز کرتے ہیں اور اس کا سائن اس کے لئے دے رہا تھری رولز دیکھیں ذرا کیا رولز ہیں وہ جب بھی آپ نے وی کا سائن چوز کرنا ہے یا سپیڈ چوز کرنا ہے اس کا سائن چوز کرنا ہے تو اس کے لئے تین رولز ہیں پہلا رول کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ موونگ سٹکس لکس شوٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی بات آپ نے اس طرح چوز کرنا ہے کہ جس فریم میں سٹکس گووو کر رہی ہیں سپیڈ اس کی چوز ہونی ہے اس طرح چوز کرنی ہے کہ موونگ فریم میں سٹکس چھوٹی لگیں ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے شوٹر کس سے بھائے بھائے گاما گاما سے چھوٹی لگیں اچھا دوسرا کیا ہے کہ موونگ کلوکس ٹکس سلوور بائی گاما ٹھیک ہے یعنی ہمیں بعض وقت نہیں سمجھ آتی نا کہ کس فریم میں چیزیں موو کر رہی ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح چوز کرنا ہے ان کو کہ آپ کو یہ لگے کہ موونگ سٹکس کون سی ہیں اور سٹیشنری سٹکس کون سی ہیں اس حساب سے آپ نے ان کو چوز کرنا ہے کوئی قویسچن ہو یہاں تک تو پلیز کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں کوئی سوال ہو کیسی کبھیی چلیے اچھا دیکھیں چونکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ کوئی سوال ہیں پوچھتا رہتا ہوں تو اس سے میرا ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے تو میں نہیں پوچھوں گا اب جب بھی آپ کا سوال ہوگا تو مجھے انٹرپٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے میرے لیے اور تیسرا امپورٹن کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ کہ جو ویراسٹیز کا ایڈیشن رول ہے فرض کیجئے v between a c جو ہے it is equal to v a b plus v b c over 1 plus v a b v میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں جو گریفت کی بک ہے نا electricity magnetism کی اس میں special theory of relativity کا چپٹر ٹھیک ہے اس میں v a b کیا ہے where the velocity v a b is the is the is where v a b is the velocity of a with respect to b یعنی آپ نے جب بھی special theory of relativity میں velocities کو add کرنا ہے so this is is known as the velocity addition rule velocities کو ایسے add کرتے ہیں آپ so this is known as the velocity addition rule اور اگر آپ اس کا upstairs دیکھیں so the galileo actually the galileo the galileo transformation the classical the numerator the numerator is the classical is the classical velocity addition rule کیوں کیوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے ہمارے پاس فرض کیجئے ہم ہم ہمارے پاس حساب سے کوئی گاڑی ہے جو موف کر رہی ہے اور گاڑی کے اندر کوئی بندہ بھی sorry اور گاڑی کے اندر کوئی بندہ بھی موف کر رہا ہے تو ہم اگر بندے کی سپیڈ دیکھنی ہے اپنے حساب سے تو ہم کیسے دیکھیں گے گاڑی کی سپیڈ ہمارے حساب سے پلس بندے کی سپیڈ گاڑی کے حساب سے یہی ہوگی تو v a b جو ہے وہ گاڑی کی سپیڈ ہے ہمارے حساب سے اور v b سی جو ہے وہ بندہ جو اس گاڑی میں چال رہا ہے اس کی سپیڈ ہے so this is the classical velocity addition rule اور اس کو کہتے ہیں ہم galilion transformation یہ galilion نے کہا تھا لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا the denominator is the Einstein is the Einstein's correction Einstein نے کہا تھا نہیں بھئی جب آپ اگر تو آپ کی سپیڈ سپیڈ آف لائٹ سے بہت کام ہے آپ کی گاڑی بھی سپیڈ آف لائٹ سے نہیں چال رہی اور اندر بندہ بہت ہی سلو چال رہا ہے تو پھر تو یہ رول ٹھیک ہے لیکن سپیڈ آف لائٹ یا موونگ فرم کے اندر یہ چیز اس طرح ہے یہ denominator جو ہے وہ non-zero ہوتا ہے ٹھیک ہے so if if so it is close to 1 یعنی denominator is close to 1 unless the speeds are comparable to the speed of light اگر speed of light سے آپ جاتے ہیں ہیں تو پھر تو یہ matter کرتی ہے یہ چیز لیکن اگر speed آپ کی speed بہت کم ہے تو پھر یہ جو چیز ہے یہ اتنا matter یہ matter ہی نہیں کرے گی یہ نہیں کرے گی یہ 1 کے برابر ہی ہوگا آپ کو پتہ چاہتے ہیں 1 پلس this one اب دیکھیں اگر تو یہ c2 سے vab اور vac بہت چھوٹا ہے تو یہ ignore ہو جائے گا تو یہ وان نہیں ہو جائے گا لیکن اگر کوئی اگر یہ speed speed of lights کے برابر ہیں تو پھر یہ speed speed of light کے برابر ہیں تو پھر یہ factor جو ہے وہ negligible small نہیں رہے گا then it will definitely contribute so this is the famous Einstein velocity addition law so اس کو یہ کہتے ہیں کہ this is this is the Einstein velocity addition law تو یہ ایک important consequence ہے اس چیز کا جو کہ یہ تین rule آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ moving sticks look shorter moving clock sticks lower and the velocity addition rule is always like this one اچھا چلیں اب میں بات کرتا ہوں let's talk about the four vectors اب ہم بات کرتے ہیں four vectors کی دیکھئے میں نے یہ کہا ہے کیونکہ دیکھیں space کا فرق time پہ ہوتا ہے یہ میں نے لکھا بھی تھا کہ time جو length کے اندر تبدیلی آتی ہے اس کو time کے اندر والی تبدیلی کمپنسیٹ کرتی ہے یعنی اگر وہ دیکھتا ہے نا جو moving particle ہے کہ بھئی میری گھڑی آستا چل رہی ہے تو ساتھ میں اس کو فاصلہ بھی زیادہ طے کرنا پڑتا ہے اس لئے فاصلہ اور وقت میں اس میں ان دونوں کا product تبدیل نہیں ہوتا لیکن بہتر ہی ہے کہ چونکہ ہم ہم یہ اب اتنا سی اس میں جا چکے ہیں اس میں جا چکے ہیں اتنی دیٹیل میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ speed اور کے جو length اور وقت ہیں یہ جدہ جدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے میں شامل ہے یعنی space time ایک چیز ہے ایک fabric ہے کپڑے لیکس سے شیٹ ہے جس میں space اور time دونوں ہیں سپیس کو چھڑتے ہیں تو وقت بھی چھڑتا ہے اور وقت کو چھڑتے ہیں تو سپیس بھی چھڑتی ہے تو بہتر ہی ہے کہ consolidated notation راکھنے تو انہوں کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ four vector کی notation so this is a simplified notation simplified notation کیسے ہے ذرا یہ دیکھئے simplified notation ایسے ہے کہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ let's say x کا جو zero-th component ہے وہ ct کے برابر ہے x کا جو first component ہے اس کو ہم کہتے ہیں x x کا جو second component ہے اس کو کہتے ہیں y اور x کا جو third component ہے اس کو کہتے ہیں z ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھیں کتنے component ہوگے zero one two three چار ہوگے نا zero سے لے کر four تک تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک let's say یہ ہم نے ایک four vector notation ابھی ان کی ڈیفائن کی ہے اچھا important یہ چیز ہے یہاں سے کہ x prime zero کس کے برابر ہوگا x zero چلیں پہلے میں prime لکھ لیتا ہوں پھر zero لکھ لیتا ہوں x prime zero is equal to gamma into x zero plus beta میں بھی بتا ہوں beta کیا ہے x zero ہم وہی lawrence transformation کو بڑا چھوٹا کر کے لکھنے جا رہے ہیں ہم انہیں یہ کہا کہ x zero prime ہے ٹھیک ہے x one prime کیا ہے x one prime جو ہے وہ برابر ہے gamma میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ کہ بیٹا کیا ہے صرف ایک منٹ مجھے دیجئے x one plus minus beta x zero دیکھیں کہ ایسے وہی چیزیں بنیں گی میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے یہاں تک اگر کوئی اور ہم نے پھر کیا کہا جی کہ x two prime اور x three prime تو چیز نہیں ہوتے so x x prime two کیونکہ یہ پرپینڈی کلر ڈیمینشن ہے یہ تو چینج نہیں ہوتا x two کے برابری رہت ہے اور x three prime جو ہے وہ three جو ہے وہ x three کے برابری رہت ہے یہ ایک ایک ایمپورٹن ہے where where again وہی بات ہے gamma وہی چیز ہے لیکن beta is equal to v over c ہے beta v by c ہے ایک فیکٹر ہم نے define کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ clear یا نہیں جی سر اوکے اچھا اس کو کہتے ہیں کہ a contravariant vector x mu has the following four components یہ اس کے four components x zero x one x two x three اچھا اب اسی چیز کو جو ہم نے لکھا ہے x zero prime x one prime x two prime in a more compact form form we can write اچھا میں اس کو کوئی ان کا نام ہی دے لیتا ہوں چلیں equation کیا لیتا ہوں اس کو میں l t lawrence transformation نہیں lawrence transformation نہیں ہے lawrence transformation نہیں ہے لیکن fl t 4 lawrence 4 vector کی فارم میں چھو تھی we can write equation as this x prime is equal to x prime is equal to x prime is equal to rather is equal to lambda sub sub اچھا جیسے مرضی لکھ لیں آپ کی اپنی چوائیس سے آپ چاہیں تو اس کو nu mu lambda mu mu into x into x into x into x into x پچھا آپ مجھے بتائیں کہ summation کس پہ ہوگی nu is equal to zero سے لے کر 3 deximation ہے اچھا lambda کیا ہے where اس کو میں نام دوں گا اب fl t to graph where oh sorry مجھے کچھ نہ چیزیں میں نے جو ڈیلیٹ کیا میں نے ان کو پیلٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے اس کو ختم کر رہا ہوں سارے کو کچھ یہ غلط ہو گیا تھا چلے خیر اس کو میں ٹائی دیتا ہوں یہ میں نے کیوں رکھا can be written as x prime mu is equal to summation congregation over mu from 0 to 3 lambda mu mu x mu contravariant vektör خفر agora اب میں اس کو نام دے گوں گا وہ نیچے پہلے ایک ایسے گلتی ہوگی تھی تو this is flt2 so this where lambda is a lawrence matrix and lambda lambda view are the matrix elements lambda ہے وہ اس طرح کے اس فارم میں ہے ٹھیک ہے lambda جو ہے وہ sorry میں نے یہ غلط لکھا ہے نا یہاں پر new آئے گا کیونکہ dummy index پہ summation ہے نا اوپر نیچے ہونے چاہیے نا contract indices ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں new پہ بھی اور new دونوں runs from one zero two three ہیں four vectors ہیں تو میں نے repeated index پہ summation ہوتی ہے Einstein نے یہی کہا تھا کہ جب جب index repeat ہوتے ہیں تو ان پہ ہمیشہ sum ہوتا ہے so remember there is always a summation over repeated indices یہ بھی ٹھیک ہوگی بات clear ہے یہ بات یا نہیں okay there is a summation over the repeated indices اچھے اس میں lambda کی فارم کیا ہے lambda جو ہے وہ 4x4 کا matrix ہے so lambda is equal to lambda lambda جو ہے وہ ہے gamma minus gamma beta zero zero and minus gamma beta gamma zero 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 one zero one zero ادھر بھی zero اور ادھر بھی zero جو دیکھ لیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ 4x4 matrix ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس کو لو لیمڈا 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 zero zero کیا ہے لیمڈا zero zero is is equal to lambda 1 1 اور یہ گاما کے برابر ہے یعنی یہ اس کا 0 0 element ہے اور یہ 1 1 element ہے first row first column کا اور اگر آپ دیکھیں lambda 0 1 کو تو یہ برابر ہے lambda 1 0 کے اور یہ برابر ہے minus beta گاما کے اچھا آپ اس پہ ذرا غور کریں میں ایک اد منٹ یہاں رکھتا ہوں آپ ذرا اس پہ غور کریں اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھے گے ٹراما وان ٹو نہیں ہوگا سوال ہے جی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے یا نہیں ہے سوال ہے لیمڈا کے اوپر وان ٹو نہیں ہوگا جی 0 0 1 1 سوال ہے جو آپ نے لکھی ہے لیمڈا 0 0 is equal to لیمڈا 1 1 یہاں پہ 1 2 نہیں ہوگا نہیں یہ وان وان ہے یہ زیروت رو فرسٹ کالم ہے زیروت رو زیروت کالم زیرو فرسٹ رو فرسٹ کالم فور میکٹرکس ہے نا زیرو سے لے کر تھری تک ہے نا ٹھیک ازا ٹھیک لیمڈا ٹو ٹو جو ہے یہ برابر ہے لیمڈا ٹری ٹری کے اور یہ دونوں وان ہے ٹھیک ہے اب آپ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے ایکچولی میں نے جو پہلے ادھر ایک ریفرنسز والی چیز ڈالی ہوئی تھی نا وہ اس لیے ڈالی ہوئی تھی کہ تاکہ نا جب میں اوپر موف کرتا ہوں تو سپیس سگنیفیکنٹ ہو جائے اچھا اچھا درہ ملٹیپلیکیشن دیکھیں کہ وہ چیز اچیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ کو ذرا دیکھیں اس ایکوئین کو ایکس پرائم میو لیمڈا میو نیو ایکس نیو کو سوری ذرا دیکھیں کہ آپ کو اچیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہاں سے اچھا اگر آپ یہاں سے ایکس پرائم زیرو نکال لیں تو ذرا دیکھیں کیا ہوگا تو میو کی ویلیو تو آپ نے فکس کر لی نا اب اب ایکس پرائم زیرو تو نیو کی تو چاروں ویلیو ہو سکتی تھی نا اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا میو کی جگہ تو زیرو ہے نیو کی جگہ کیا ہو سکتا تھا زیرو بھی ہو سکتا تھا زیرو زیرو پلس میو کی جگہ تو زیرو تھا نیو کی جگہ وان بھی ہو سکتا تھا زیرو ٹو بھی ہو سکتا تھا اور زیرو 3 بھی ہو سکتا تھا نا اب اگر آپ دیکھیں 0 0 کس کے برابر ہے 0 0 is gamma x 0 ٹھیک ہے اور 0 1 یا 1 0 کس کے برابر ہے 1 0 ہو یا 0 1 ہو وہ minus x1 کے برابر ہے اگر میں gamma کامل لے رہوں تو اندر بن گیا x0 minus beta x1 یہ ہی آپ نے نکال داتا دیکھیں x0 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 x1 ٹھیک ہے میں نے کچھ یہ غلط لکھا ہوا تھا یا minus یا minus غلطی سے لکھئے تھا ٹھیک ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے بلکل fine good ہو گیا چلے ایک اور چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیک کر لیتے ہیں x1 one چیک کر لیتے ہیں یہ میں کافی کر لیتا ہوں سارے کی سارا تاکہ مجھے بار بار دوبارہ لکھنا پڑے صرف zero کی جگہ one نہیں لکھوں گا میں x1 کیا ہے یہاں one آ گیا یہاں one آ گیا یہاں one آ گیا اور یہاں one آ گیا اچھا ایک چیز مجھے یہاں لکھ لینے دیں ایک اور چیز all others are zero ان کے علاوہ واقعی سارے ہی zero ہیں لیمڈا میں جب ان کے علاوہ ذرا یہ دیکھیں کیا بنتا ہے اب یہاں پر sorry لیمڈا one zero کس کے برابر ہے minus beta gamma یہ ہم نے لکھا ہے this is minus beta gamma time x zero لیمڈا one one کس کے برابر تھا gamma کے برابر تھا plus x one اور باقی سارے zero ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا gamma میں اگر gamma لے لوں اس میں سے تو یہاں گیا x one minus beta x zero بلکل ٹھیک ہے یہ بھی وہی تھا یہی بننا چاہیے تھا similarly آپ باقی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ unchanged رہتے ہیں یہ بھی باکس میں ڈال دیتا ہوں میں جو چیزیں unchanged رہی ہیں ٹھیک ہے so it seems that so it seems that not seems but it means that everything is working quite جو ہم نے lambda کو چوز کیا ہے this lambda is known as a lawrence matrix ٹھیک ہے اور یہ lawrence matrix جو ہم نے چوز کیا ہے جس کو لکھا ہے وہ بلکل ٹھیک لکھا ہے یہاں تک اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے یہاں تک تو please پوچھ لیجئے تو آج ہم نے تھوڑی سی چیز کی ہے کہ کوئی خاص نہیں ہے آپ نے ساری پہلے پڑی ہونٹی چیزیں ہیں اگر کوئی سوال ہے نو سر کوئی سوال نہیں کوئی سوال نہیں اچھا اچھا lambda کی نو سر اچھا امپورٹن بات یہ ہے کہ lambda کی this is l expression lambda expression so remember the expression given an equation یعنی جو لیمڈا ہم نے اوپر یہ ڈیفائن کیا ہے یہ والا شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا ہو کہ the expression given in equation یعنی لیمڈا کا یہ جو expression ہے is when جب s اور s prime when s and s prime are parallel یعنی یہ اس صورت میں ہے دیکھیں جب ہم نے یہ ساری discussion آج کے اور کل کے lecture میں کی تھی frames کو ایسے رکھ کے جب s اور s prime frame parallel میں ہیں ٹھیک ہے in general if they are not parallel the form of lambda is quite complicated یہ ہم نہیں کریں گے اگر کوئی بندہ گروپ تھیری کا course لے رہا ہو تو یا advanced particle physics کا course لے رہا ہو تو اس میں یہ ہم فارم سے نکالتے ہیں بس lambda is in general to be quite complicated لیکن parallel کے لیے اس کا expression بڑا simple ہوتا ہے ٹھیک ہے but whatever the orientation of the two frames is whatever the orientation of the two frames is یہ جو expression the x prime mu is equal to lambda mu nu will always hold یہ بات یاد رکھئے گا یہ expression ہمیشہ hold کرے گا چاہے lambda mu nu کی جو مرضی فارم ہو جتنے مرضی complicated ہو یہ چیز ہمیشہ hold کرے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ it's a right time کہ ہم یہی پہ چھوڑتے ہیں اگلی دفعہ میں کچھ چیزیں مزید quickly کروں گا کیونکہ میرا یہ target ہے کہ میں اور دو لیکچے special theory of relativity پہ لگا کے اس کو revise کروں and then I'll move forward to the other chapter اور اچھا آپ کا جو پہلا test ہوگا ایک سیکنڈ میں ذرا اپنی video stop کروں stop recording